اسلام علیکم خواتین و عزرات تی وی کی آگے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ترنا ہے یہ چکنا میں کب بدلا جائے گا مگر روحی سنیاں ملتا ہے کہ کل انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا اللہ ان خود بھی کر رہے ہیں ترنا دینے والے بھی کہ کل یرور کو بہت وڈالان کیا جائے گا کل یرور کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کل میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو یندگی سیتان درستی دے اور کوئی اچھی خبر سنائے یہ اسی طرح کا سرپرائز ہے جیس طرح کو بندہ ویچارہ کو پانچ سال بعد آیا نا واپس کار رہا اپنے بار کے ملک سے تو اس نے آگے اپنے بچوں سے پوچھا پتر امی کدھر ہے تو ایک بیٹا بیچ میں سے کہتا ہے یہ جیٹا ہے کہتا جی امی تو فوت ہو گئی کہتا ہے کب کہتا جی سال ہو گیا تو کہتا مجھے کیوں نہیں بتایا کہتا جی ہم نے سوچا آپ کو سرپرائز دیں گے اللہ معاف کرے بس اس سرپرائز کے بعد فوراں دریاں بیچ گئی گٹکیں شروع ہو گئی اللہ تعبہ ہونی شروع ہو گئی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حال نہیں ہو رہی پتہ نہیں ان کے پاس کو ایہی نہیں ہے یہ میاقرات والوں کے پاس یہ بہت زیادہ عزیزی ہیں اچھا جی ایہی ہو سکتا ہے ہر بندہ بھی یہ کلمان دو نا تو بات نہیں ختم ہو گئی ایک بندہ بھی بیچ میں سمجھانے والا ہو باقی سمجھنے والے ہوں تو بات سمجھ آ جاتی ہے جب ہر بندہ ہی سمجھانے والا ہو تو پھر سمجھنا کس نہیں ہے کس کی سنے اور کس کی نہ سنے یہ لڑکے لائمن اس دبا بھی یہ کر لے گی مجھے عزیز صاحب قوم بہت ٹینس ہو گئی ہے اب اس مسئلے کا کوئی فوری حل نکلنا چاہیے بیلکل ٹھیک فوری حل ہونا چاہیے مگر اتنا بھی فوری نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں آتی نہ ہو اس میں فوری حل میں کسی وقت مسئیبت بھی پڑ جاتی ہے بندہ ایک آیا نا کہا رہا کہتا ہے بڑی پوکھ لگی ہو یا میرے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں کرمار یہ جلتی سے روٹی دے دو وہ کہتی ہے ہائے ہائے ابھی تو آٹا گوندنے والا ہے اس طرح کرو تم پھر جلتی سے پہلے چوئے مار گولیاں کھا لے اس طرح کا نانہ ہو فوری اور دیر پا حال ہے حضرت جی شیخ رشید صاحب فرمارے ہیں کہ حکومت کے تحریک انصاف اور عوامی تحریک سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بہت اچھے شیخ صاحب آپ کی طرح سے بھی کبھی خیر کی خبر نہیں آسنے شیخ رشید صاحب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حال نکل آیا پھر شیخ صاحب جیسے بندی ہوتے ہیں کسی مریض کی خبر لینے چاہیں تو ابھی مریض کو کوئی پچھتے بھی نہیں ہیں دیکھ کر ہی بچے کو پرے لے جاتی ہیں پتر تیاری کارلو بیٹا فیصلہ باد بھی پھون کر دیو تو ملتان بھی پھون کر دیو آگے سے بچہ کبرا آکے کہتا ہے جی کیوں پتر میں جب آیا ہوں چیس طرح اس نے میری طرف دیکھا ہے یہ الودائی لوک ہے بیٹے کر دو سون اس طرح کا بندہ میاں بی بی کسی صلاح کرانے کے لیے کرائے کا موٹر سیکل لے کے چلا جائے گا تو دو گو باتیں سن کے صرف اس دار سے کہ کرائے نہ بادرہ ہو موٹر سیکل کا کہتے تک پہ تو اٹھ اطلاق ہی ہو رہی ہے دیو پہ فٹاٹ اطلاق دے اللہ ماہب کرے اپنا صرف موٹر سیکل کا کرائے بچانے کے لیے اگل کی زندگی خراب کر دیو ایسی لڑکی کو اس کی ساس کہتے ہیں نہیں کھڑ یہ ابھی تک تمہارا گھامت نہیں آیا بی ب تو صحیح اترا کسی اور کے گھر نہ چلا گیا ہو وہ لڑکی آگے سے کبر آکے کہہ دیتی ہے ہاں ہے ماہ جی کو خیر دکال کرو ہمیں کسی نے گھر چلا گیا ہے ہو سکتا ہے بچارہ ٹرانک دھلی آگیا ہو وہ بیوکوف لڑکی صرف اپنے جذبات مجروع ہونے سے بچانے کے لیے اس کا منڈہ مجروع کر دیتی ہے خدا کے واسطے شیخ صاحب تو خیر کی بات کریں خدا کے لیے دلی خاشات کا ادھار نہ کریں ہیورک مسئلے کا حال سوچیں آج اب تحریکہ انصاف نے اپنے اسطیفے جمع کروائے ہیں نا تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم الگ اپنے اسطیفے جمع کروائیں گے ہم کتنے گو ہیں یہ کلے ہی تو بچارے ہیں ایک اسطیفہ کو چھت پر رکھنے والے ٹین کے اوپر لکھ لیا ہے تو ساری پارٹی اٹھا کے جمع کرانے جائے گی وہ پہلے پوچھ رہے ہوں گے نا خان خان صاحب سے یار کہ جی اگلے الیکچن جو ٹکڑ دندے ہو تو پہ 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 جمع کرانے تو یار میرا حال ہے کڑی گڑی بیچارے سطیفہ لے کے پھر مٹاتے ہوں گے گر لکھتے ہوں گے پھر کم کہتے ہیں کہ نہیں سپیلنو نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک سپیلنو نہیں ٹھیک دل میں یہ بھی ڈار رہے ہوں گے نا کہ کترے میں لے کے جاؤں ادھر سطیفے تو جی سپیکر صاحب ہیں سمبلی کے وہ کہیں ایرہ تحریک ہے ان صاحب والے انہال سے سولہ دی گھالکار نہیں ہے ہاں شیخ صاحب دہ سطیفہ دے ایکسپٹ کر لیا شیخ صاحب پوراں کہیں گے اور یار میں مزاک کر رہا تھا تو آگے سے سپیکر صاحب بھی کہیں گے پھائی جی تو اٹھا سٹھا دے مزاک ہے آئی نہیں بہ ہو گیا چلے جاؤ حجر جی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ نجومی نہیں ہوں کہ کوئی پیشن گوئی کر سکوں دھرنوں کا واحد حال مزاک رات ہے میں صد کے جاؤں اپنے مرشد کے کتنے عرصے بعد دھمال ڈالی ہے دیکھو یہ رہ دھمال بھی کتنے عرصے بعد ڈالی ہے اور میرے مرشد بھی کتنے عرصے بعد کتنی دور کی کوڑی لے کے آئے با 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 کیسا حال بتایا انہوں نے کہا کہ مزاک رات کے علاوہ کو حال ہی نہیں ہائے ہائے اتنا نمہ اپنے حال بتایا حضور پانچ چھے دن میرے مرشد اندھیرے ہالے کمرے میں باندھ رہے ہیں جہاں پہ نہ ٹیلی فون نہ ٹی وی نہ کوئی کلپیوٹل شرپیوٹر پانچ دن مسلسل جب ادھر سوچا انہوں نے کہ حالس رہ مزاک رات ہی ہے جب چھے دن کے بعد کمرے سے باہر آئے ہیں تو آگے سے یہ بیان چھتی یار بندہ دے بیٹھا ہوا تھا میرے مرشد کا تو تصور نہیں ظاہر ہے ان کے پاس اس کمرے میں ٹی وی تو تھا نہیں انہوں کو نہیں تھا پتا کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر تہیرل قادری نے دھرنے کے شروعہ سے یہ کہہ کر اتقاق کی نیت کروا دی کہ ایت کا چاند جلد تلو ہو جائے گا بہت اچھے یعنی داست دینا بہر ادھر بیٹھیں گے لوگ سارے شاہ وشے ہیورے والا جناب قادری صاحب بہت ہو گیا ہیورے بڑی ٹینشن بڑھ گئی ہویا یا خدا کے لئے چاندی رہا جلدی دیکھ لے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پشاو رولا چاندی دیکھ لیں منیم صاحب رولا چاندی رہنے ہی دیں کوئی جلدی فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ ادھر کو اور چاند چھڑ جائے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر چاندی آپ کی شرط ہے تو ادھر سے ہم امانت چاند کو بے ہی دیتے ہیں اس سے پہلے کنٹینر میں بند کریں پھر باہر نکال کے تو رولا ڈال لے میرا ایک بھی کارکن زخمی ہوا تو تمہارا گلہ دبا دوں گا ایک پنچ بھی لگاؤں گا عمران خان کی نئے آئی جی اسلام آباد کو دھمکی بہت اچھے بہت اچھے عمران خان بہت اچھے اسی پہلے ہی موتل تو اکے ہاں تو اسی سے داموکہ ہی مارن لگ پہیو حالے تے آئے مینی جناب پہلے ہی پنچ ادھر آجی اسی تو ہی تھو اکے ہاں ادھر آجی بھی شروع ہو گئیو ٹھیک ہے جی پھر کور کام کار لے نہیں آؤ میرے پول سالے اپرا ہو وہ چھٹو ناوکرییاں کو دکانہ پا لیا بھائی اب کی کریے پھر مانے بندیاں سے دکانہ ہی پا لیا چھوڑی 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 ملک صاحب چیما صاحب چھوڑا صاحب دین دیا اپنیا زمینہ نے ہوتے وہ کاروبار کر لے لگے ٹھیک ہے جی پھر دکانہ پا لی نیا ٹھیک ہے جی سیاسی ڈائری پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر تمہیں پتا تھا تو غلط بات ہے یار تمہا زمبی کیا کرو اگر میں کوئی ٹیکنیکل لفاظی کر دیتا ہوں ٹیکنیکل لفاظی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھے یہ جو انہوں نے آج ستیفے پیش کر دیئے ہیں یہ اپنا پائی جان امران خان صاحب کی جماعت نے تو اس کا کیا ہوگا اب ہو جائیں گے ستیفے منیور جو ہو گئے تو کیا ہوگا اگر نہ ہوئے تو پھر گیا ہوگا بہت بڑا فیصلہ تھا امران خان صاحب کے لئے بہت بڑا فیصلہ تھا اور میں پچھلے دو تین دن سے مسلسل تمہارے ساتھ گفتگو میں بھی اور ہر جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف اس انتہائی قدم سے گریز کرے گی اور میں ابھی بھی لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قومی زبلی میں پیش کر دیئے گئے ہیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس آپشن سے گریز کرے گی تحریک انصاف کوئی نہ کوئی اس کا جو ٹیکنیکل لوپ ہول ہے وہ تلاش کر لیا جائے گا اگر صبح تک کل کا دن بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے اگر کل کوئی مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو یہ جو استیفے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی قسم کا جو لکونہ ہے وہ تلاش کر لیا جائے گا ایک تو یہ کہ بہت سے ارکان جو ہیں تحریک انصاف کے وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں اور استیفہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ استیفہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہو اچھا آپ ای میل نہیں کر سکتے آپ فیکس نہیں کر سکتے اپنا استیفہ اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں جو استعمال کی بروے کار لائی جا سکتی ہیں لیکن میرا ابھی تک یہی خیال ہے کہ اس انتہائی قدم سے گریز کیا جائے گا ایک بھی یہی بتاتی ہے کہ جو میچور سیاستدان ہیں اقل ماند زیرک قسم کے لوگ ان کو اگر اس طرح کا پیش آ بھی گیا ہے کوئی ایسا بوڑ سیاست میں تو انہوں نے ستیفہ سے گریز کیا ستیفہ نہیں انہوں نے دیا اور اگر استیفہ دے دیے جاتے ہیں استیفہ قبول بھی کر لیے جاتے ہیں اور یہی سسٹم برقرار بھی رہتا ہے یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت رہتی ہے تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے وہ پھر اگلے دو سال تین سال سڑکوں پہ ہی رہے گی پھر وہ ایک اتجاجی سیاستی کرے گی اور مطلب دباؤ برقرار رکھے گی ظاہر ہے اسیمبلیوں سے باہر آ کے آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے اور اگر تحریک انصاف جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اسیمبلیوں سے اور یہ سسٹم برقرار رہتا ہے تو ستائیس سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اور اگر ان کے جو دو اتحادی ہیں جمشید دستی صاحب اور شیخ رشید صاحب وہ بھی استیفہ دے جاتے ہیں تو یہ انتیس سیٹیں بنتی ہیں اور انتیس سیٹوں پر جو الیکشن ہے وہ کموں بیش یعنی عام انتخابات کا منظر پیش کرے گا ہائے 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 میں تو یہ سوچ کے دہران ہو جاتا ہوں کہ جمشید دستی صاحب کیا گرمیوں کی بچیوں کی چھٹیوں میں ان کے اتحادی بنے ہیں یہ وہی جمشید دستی صاحب ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی کہا تھا کہ اگر امران خان صاحب کی جماعت اقتدار میں آ گئی تو بین بھائی کی تمیز بھی پول جائے گی بہت سخت الواز استعمال کیے تھے اور یہی آل شیخ رشید صاحب کی شیخ رشید صاحب نے کون سے ان کو دعائیں دی ہوئی ہیں امران خان کو اور امران خان صاحب نے کون سے اچھے جز بات کا ازار کیا ہوا ہے سب کچھ ویڈیو یہ آپ کے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ تو سارے دیکھی رہے ہیں مجھے کیا یہ رولت ہے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی چیزیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر ستیفہ بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا دینا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ جو ساتھ ساتھ اپنا وہ ہیں دوسرے جو کیا نام ہے ان کا پائی صاحب بچ ان کے پاس ستیفہ ہی نہیں دینے والا شیخ رشید صاحب اکادری صاحب ان کا کیا بنیا وہ اب کیا کہہ رہے ہیں ایک بسیدی بات ہے طائر القادری صاحب کہ تو کچھ بھی ایٹ سٹیک نہیں ہے جس دن امران خان کا دھرنا ختم ہوتا ہے تو اس کے دو تین گھنٹے بعد وہ خموشی سے اسلام آباد سے پوچھیں گے کہ یہ ڈیوو کی بات کتنے بجے لاہور جاتی ہے سیدھی بات ہے جس طرح یہ اپنا چاند کا نیر آنے کے بعد کو گو بجے تو بھر بندے جانا شروع ہو جاتے ہیں چلو جی چلیے ہم تا سیریس گوٹ دیکھو امران خان تو اپنی جگہ بارحال ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے سیاسی جماعت ایک طرف سیاسی قوت یعنی سیاسی طاقت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ نمبر ون کھڑے ہیں اس وقت امران خان اور دوسری طرف تاہر القادری صاحب انتظر تاہر القادری صاحب کے پاس اس وقت سیاسی کردار جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے نہیں تو یہ جو آسم زرداری صاحب آکھے مل رہے ہیں کل نواز شریف صاحب کو اس کا اثر نہیں پڑے گا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہیں وہ یعنی میسیج بہت زیادہ سٹرونگ میسیج جائے گا کہ ملک کی دو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت اور وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھی ہیں امران خان صاحب اس ملاقات کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کریں گے وہ بہرحال یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اندر سے ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں جمہوریت نہیں بچانا چاہتے بلکہ اپنا اپنا لوٹا ہوا مال بچانا چاہتے ہیں اس بات کو کون کس طرح دیکھتا ہے اپنا اپنا انداز ہے اس بات کو دیکھنے کا لیکن بارحال پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں کوئی سالسی میں رول نہیں ہو سکتا آج ریمان ملک صاحب بار بار بچارے اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کو سالسی کا کردار ادا کیا جائے تو میں حاضر ہوں میں تیار ہوں تو میرا خیال ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب اس پر رضا ماند ہے اور نہ ہی نواز شریف صاحب ان سے سالسی کے حوالے سے کوئی مدد طلب کریں نہیں نہیں ریمان ملک صاحب کا یہ کہنا میں کوئی اتنا عجیب نہیں ہے بندے کے پاس نوکری نہ ہوتا میں سیوی تو دیتا ہی ہے میں درداری صاحب کا کہنا چاہ رہا ہوں کہ درداری صاحب کو تمہیں یہ نہ لو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا سب سے سمیع اللہ سیاست دان جو ہے نا جو کیری کرتا ہے صحیح وہ درداری صاحب ہی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کارجیاں نہ دیکھ لینا اب سمیع اللہ تو نہ کہو یار وہ تو بہت منجا ہوا کھراڑی تھا میں اخترزول کہنے لگا تھا میں نے سوچا وہ تو نون لیگ کا ہے تمہیں سیاست کا مسواہ لکھ کہہ لو ٹک ٹک تو کرتی رہتے ہیں بارال یار ٹک ٹک ہو یا چھکا لگے میرا خیال ہے اب اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے بہت بری عالت ہے کل ہم بات کر رہے تھے کہ پوری قوم ایک انجانے قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے یار ڈپریشن کس بات کا پونے لوگ تو ٹی وی کے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لگاؤ یار یہ راتر نہ لگاؤ کو گانا شانا بے گئی ہے نہیں بات کر رہا تھا کہ ڈپریشن تو ایک طرف جو اس وقت اکانومی کا ڈپریشن ہے نا وہ بہت خوفناک ہے یقین کرو اتنے زبردست جرکس لگ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو کہ ابھی میں آج کہیں دیکھ رہا تھا کہ اگر لاہور ایک دن بند رہے تو پندرہ سے بیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور کراچی ایک دن بند رہے تو پینتیس سے چالیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے کہ ڈالر ایک سو روپے سے پھر غالباً اس کا کل کا ریٹ ایک سو ایک روپے سے تجاوز کر گیا ہے انشاءاللہ پوری امید رکھنی چاہیے کہ قوم اس امتحان میں سے بھی نکل آئے ہیں انشاءاللہ ناظرین ہمیں یہاں لینے ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا عزیزہ میں بتعظیبی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں آج سیگمنٹ ہم وہی کر لیتے ہیں اکثر پیرنٹ جو ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو جو مطلب پانچ سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان کو گھر سے سمجھائے بغیر لوگوں کے گھر لے جاتے ہیں مہمان جب کہیں جاتی ہیں یہ سمجھائے بغیر کہ کہیں جانا ہے تو آپ نے آرام سے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا اٹھا اٹھا کے چیزیں ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں کرنی یہ بتعظیبی ہے یہ تو مستقل تربیت ہوتی ہے اس وقت تو سمجھا کہ آپ لے کے جائیں گے تو بچہ رشتے میں بٹھانگے کوڑے پہ بیٹھے تو اس کے اوپر جو پھول لگا ہوتا ہے اس کے دیانے لانکے پیشلی تربیت پھول جاتے ہیں یہ تو مستقل تربیت کا حصہ ہے بچوں کو آپ اپنے گھر سے یہ تربیت سکھائیں نا کہ بیٹھا یہ جو دیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھیڑتے یہ کو گلدان پڑا ہوئے ہیں اس کو نہیں چھیڑتے اپنے گھر سے ہی تربیت ہو تو پھر کسی کے کار جا کے بھی بچے ٹھیک رہتے ہیں ورنہ جاتے ہیں یہ ہی ہو جاتے ہیں میں جو ایک بچہ جی بھی جو ہے وہ سنانی چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ باتھ روم میں اکثر جو بچے یا بڑے ہیں نا وہ بھی کالی کالی کے چکر میں جلدی کے چکر میں وہ جو ہوتی ہے نا ٹوٹھ پیسٹ اس کا ڈکھن باندھ نہیں کرتے کھلی چھوڑ جاتے ہیں اس سے جراسیم بھی اس پہ لگ جاتے ہیں کیڑے شیڑے بھی کسی وقت وہاں سے چلتے ہوئے تھوڑی سی پیٹ کھاں کے نکل جاتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے ٹوٹھ پیسٹ بھی باندھ کرنی چاہیے اور آپ کا دھانتوں والا جو برش ہے اس کو بھی کسی کور میں رکھنا چاہیے آج کل ویسے برش ٹکن والے بھی آگے ہوئے ہیں مگر نام ہی ہوں تو وہ میرا خیادہ اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے باتھ روم میں ایک اور جو جلدبازی ہم کرتے ہیں نا روح کے فٹاتے نکل جاتے ہیں یہ بھی بری بات ہے اس کا جو فرچ ہے نا اس کو بھی خوشک رکھنا چاہیے آپ سارا باتھ روم کے لگر کے باہر نکل جائیں کو دوسرا ہے اللہ نہ کرے اپنے تیانے وہ جو تلکن ہوتی ہے نا جس کو انگلیش میں فسلن کہتے ہیں وہ بہت بری ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کئی بجرگ بچارے اس پر گر کے کوئی چار پائی پہ ہی پڑ جاتے ہیں ساری ہیدگی کے لیے اچھا ایک بات ہے زیبی موبائل کے استعمال کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ذکر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر محفل میں یا میٹنگز میں کسی ایک شخص کا موبائل پہ یعنی فون آتا ہے تو اس کی بیل بج رہی ہوتی ہے اور وہ بیل بجنے دیتا ہے یعنی نہ تو وہ فون سننا نہیں چاہ رہا ہوتا اور نہ ہی وہ فون کو سوچ آف کرتا ہے وہ سلسل بیل بج رہی ہوتی ہے اگر سائلنٹ بھی کر دیں پھر بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ایریٹیشن کا باعث بنتا ہے یا تو آپ بند کر دیں یا پھر اٹینڈ کر لیں باقیوں سے اجازت لے کے آپ اس کو بتا دیں جس کا فون آ رہا ہے کہ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں ایک سیکنڈ کی بات کر لیں آپ اس سے یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یا تو فون سائلنٹ نہیں کرنا آتا یا وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے نما لیا اچھا عزیز صاحب آج کل کیونکہ برسات کا موسم ہے تو ہم پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ پڑھنالے پڑھنالے جو بلوک ہو جاتے ہیں بلوکی جو جاتی ہے اس سے پانی چھتوں پر ٹھہر جاتا ہے پھر وہ چھتیں لیگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس سے آپ اپنے گھر کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے بلکہ ہمسائے کی دیوار کو بھی سلنز ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے حضیبی تم نے بتایا اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے گھر کو بھی نقصان سے بچانا چاہیے اچھا ایک اور بات ہے حضیبی جس کا عام طور پر ظاہر ہے کار سوار ہی مرتقے بہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ رات دیر گئے گھر واپس آتے ہیں یا ویسے بھی آپ جو لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت گھر واپس آتے ہیں تو آپ گیٹ پہ ہورن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس بات کی قطن پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کا ہورن صرف آپ کے گھر والے نہیں سن رہے بلکہ وہ تو نہیں سن رہا ہے پورا محلہ سن رہا ہے اس میں بیمار بھی ہیں اس میں سوئے ہوئے لوگ بھی ہیں اس میں ہر طرح کے بچائرے لوگ ہیں اگر کسی ایزی کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے سویرے کلاس بھی وہ پڑھ بھی رہا ہو یہ بڑی بری بار لیکن حالات آج کل اتنے خراب ہیں کہ آپ گاڑی سے نکل کے بیل تو گھر کی بجانے سے رہے اس کا ایک سریقہ ہے جی وہ کیا آپ نے اگر اتنا ہی خوف زدہ یندگی گیار نہیں ہے تو آپ کے پاس موبائل فون ہوتا ہے آپ جب اپنی گلی میں بسے تو اندر بیل دے دیں یا تو اپنے فون سے آپ اپنے پین پھرا کو بتائیں کہ جب میں یہ بیل دوں دو بیلے ہوں اور بند کر دوں تو گیٹ کھولو نہیں تو اگر آپ یہ آدھا میرے آدمی ہیں تو پھر بیل کر کے فون پر بات کر دیں کہ جی بوا کھولے ملے کو لانا تم بھی یہ کے پاس کرتے ہو یہ تو اپنے کلیر کرتے ہیں ناظری نیاں میں لینے ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ ہوئے ناظرین انتہائی کشیدہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید اسلام علیکم والیکم والسلام جنید صاحب کیا حال چاہتے ہیں اللہ کا شکر اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ایک پرجوش کار کھول انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا آئے گا یہاں آئے گا یہاں ہی آئے گا ایک منٹ ہے آئے گا انقلاب میں نے ابھی سیموں کے ساتھ ایک چیز دیکھی تھی آئے گا انقلاب آپ دیکھئے گا جنید صاحب انقلاب آئے گا اب بتائیے کہاں آئے گا آپ تو چاہتے ہیں کہ یہاں خون خرابہ ہو انقلاب پڑا کرو آئے گا دیکھ لینا میں ساری قوم سے کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں ساری قوم کو میں تو ساری قوم سے صرف یہ انتجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں معافی نہیں ہوگی معاف کر دیں میں کہ چودری کا کھوتا کھولتا ہوا پکڑا گیا ہو اب آپ کھوتا نہیں کھولیں گے کھوتا آپ کو کھولے گا اور میں کہتا ہوں چھوٹی کہاں کھولے گا اگر آپ نے کھوتا نہیں کھولا تو پھر آج کوٹ میں کیا لینے گئے کوٹ میں ہم معافی مانگنے نہیں گئے انصاف لینے گئے دیکھ لیں جلیس صاحب آپ کے لیے بڑی خبر ہے یہ بھی تحریک انصاف میں جا رہے ہیں اگر آپ نے پارٹی ہی بدلنی ہے تو ہماری پارٹی میں آئے عوامی تحریک مادل ٹون آپ کے پاس پاس ہی ہے پیٹرول بھی نہیں اتنا لگے گا میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا سایہ ان کے سارے کارکنوں پہ ہو گیا اب ہر گھر میں قادری اٹھے گا آؤ آؤ اسلام آباد آؤ سارے ان کو بتا دو کہ میں بھی قادری ہوں میں ہی قادری ہوں لیکن آپ تو لہور سٹوڈیو میں بیٹے ہیں انقلاب تو اسلام آباد میں یا کس کو بلا رہے ہیں میری روح اسلام آباد میں ہے اور میری بیگم پنڈی میں ہے اور میرے بچے فیصل آباد میں ہیں اس انقلاب کے چکر میں ہم تو خانہ خراب خجل ہو گئے ہیں تو پھر کیوں خجل ہو رہے ہیں جنہیں صاحب خجل ہوں گے تو انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا تو قادری آئے گا اور قادری آئے گا تو چلانگی پکھیاں پھر دوڑنگیاں سیاسی مکھیاں قادری آئے گا قادری آئے گا قادری صاحب آئے ہیں قادری صاحب نہیں پولیس والے ہیں جو مجھے اسلام آباد نہیں جانے دے ہیں ہمارے پچیس ہزار کارکن روکے ہوئے ہیں جن کو اسلام آباد نہیں جانے دیا جا رہا کہاں روکے ہوئے ہیں جی پچیس ہزار میں نے تو نہیں دیکھے ائرپورٹوں پر دیکھیں لاری ایڈوں پر دیکھیں ریلوے سٹیشن پر دیکھیں پھر بھی پچیس نہیں بنتے اور ڈال لیتے ہیں کبھی بینک میں اتنی اتنی بڑی لمبی لائنیں دیکھیں ہیں بل جمع کروانے والی وہ سارے ہمارے کارکن ہیں اور جو جترلیٹی سٹور پر جو چینی کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے ہی کارکن ہیں میں معافی چاہتا ہوں پھر بھی پچیس ہزار نہیں بنتے اور ڈال لیتے ہیں لہور کا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آؤ اندر پندرہ پندرہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی کارکن ہیں نہیں اب تو میرا خیال اپچیس ہزار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کم کر لیتے ہیں وہ جو بینکوں کی لائنوں میں کھڑے ہیں بل جمع کروانے کے لیے وہ نکال دو ہاں نکال دو انقلاب بھلا زندہ باد کی واض کیوں نہیں آئی کیوں ساری پبلک اسلام آباد میں ہے اندر سے یہ بھی زندہ باد کہہے ہیں پبلک اسلام آباد میں ہے تو ادھر کیوں اکیلے نارے لگا رہے ہو پاگل ہو گئے ہو دیکھ لیں جنید صاحب آپ کے شو میں ہمیں پاگل کہا جا رہا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہر انقلابی کو پاگل ہی کہا گیا ہے رستو کو پاگل کہا گیا سکرات کو پاگل کہا گیا چار چار گھنٹے سورج کی طرف دیکھنے والے میرے نان آبو بہشتی ان کو بھی پاگل کہا گیا وہ تو میں نے بعد میں ڈاکٹر کو چیک کروایا ڈاکٹر نے بھی کہا یہ پاگل ہے اور بعد میں بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ڈاکٹر بھی پاگل ہے پاگل 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 میں پاگل میرا دل بھی پاگل پاگل نے اے پاگل نے حد دو رہی ہے ویسے پچھلے سات دنوں سے آپ جس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں دیکھئے سات دن نہیں نو دن پورے نو 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 دن ایک ایک دن اور ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے میں ادھر ہی تھا یہ اگر آپ کو یاد ہے تو انتہائی نازیبہ الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے ہم یعنی پوری قوم شرمندہ ہے اور یہ قوم تو ہمارے دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہے آپ تو صرف چند لوگ ہیں چند لوگ جنہوں نے پورے ملک کو یرگمال بنایا ہوا ہے انقلاب ایک ہاتھ سٹ چاہے پکڑو آپ نے پینی ہے چاہے ہس کیوں ہے بولو پینی ہے پورا سٹ لے آؤ کیسے آپ نے دینے ہیں میرا پرس دھرنے میں رہ گیا ہے دھرنے میں لیں ایک چھوٹا سا بکتہ ہمارے ساتھ رہیے گا انقلاب انقلاب جانتے ہو کیا ہے انقلاب ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے ڈاکٹر کادری صاحب کو ہی پتا ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ انقلاب لانا ہے بس لانا ہے جیسے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ بڑی عید پر بکرا لانا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کیسے لانا ہے کہاں سے لانا ہے کون سا لانا ہے دوندا لانا ہے یا کھیا لانا ہے یا اس کو ٹرک پہ چڑھانا ہے اور بعد میں لانا ہے انقلاب لانا ہے اب آپ بتائیے جنیت صاحب کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا ان کے مطالبات اپنی جگہ ان کا رویہ اپنی جگہ لیکن آپ تو حکومت میں ہیں نا آپ کو بھی تو کوئی ان کے لیے گوڈ بل جیسٹر دینا چاہیے نا خدا کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کون سا گوڈ بل جیسٹر دینے درہ دیکھے تو صحیح کیا نہیں کیا ہماری حکومت نے اور کیا نہیں کہا انہوں نے اس طرح کے الزامات اس طرح کی بےہودہ گفتگو اس طرح کی الزام تراشی اس طرح کے فضول مطالبات اس کے باوجود ہم نے ان کو ہر جگہ پہ گوڈ بل جیسٹر دیا ہے کیا دیا ہے آپ نے انہوں نے پانی مانگا ہم نے فورم کنٹینر بھی دیئے اس کا کیا نتیجہ نکلا انہوں نے ہم پہ الٹا یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے پانی میں ایسی دوائی پھینکی ہوئی ہے جس سے عوام کو فون پوائزننگ ہو جائے پریانی بھیجی تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ اس میں جان بوجھ کے مرچیں زیادہ ڈالی گئی ہیں زیادہ سپائیسی کی گئی ہے تاکہ عوام کے کانوں میں سے دھوائی نکلنا شروع ہو جائے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ دھوائیں کو دیکھ کے دوڑ جائیں کہ کوئی دائشنگردی ہونے والے دیکھیں جنہیں سب بریانی میں ہوتے ہیں لیگز کے بڑے بڑے پیس یہ کلیجی اور پوٹوں والی کونسی بریانی ہوتی ہے لیگ پیس بھی کھے بریانی میں بھائی میری جو پلیٹ میں آیا ہے میں نے وہ ہی کہنا ہے صرف کلیجی پوٹا اور گردن تو پھر قادری صاحب سے پوچھیں کہ لیگ پیس کہاں گئے واہ میں نے ان سے لیگ پیس کا پوچھ کے کیا لیگ کھانی ہے پھر وہ کہیں گے جی جی لیگ پولنگ ہے تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ قادری صاحب سے کوئی لیگ کا پوچھے تو اسے لیگ پتا جاتا ہے مہرحال جنیت صاحب میں یہاں پہ ان سے بحث کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ملک جو ہے وہ بڑی مشکل سے پٹری پر چڑھا ہے بڑی مشکل سے ترقی کی پٹری پر چڑھا ہے معاشی حالت آپ جانتے ہیں اس کی کیا ہو چکی ہوئی اور ان لوگوں نے یہ جو مجمع لگا لیا ہے خدا کے لیے آپ لوگ بھی آپ صحافی ہیں میڈیا کے لوگ ہیں آپ بھی انہیں کچھ سمجھائیے یہ ملک کے ساتھ اس طرح نہ کریں لوگ مر رہے ہیں بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ وہاں پہ میوزک لگا کے رکس کر رہے ہیں کیا یہ انقلاب ہے یہ تبدیلی ہے ان کی وجہ سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے کئی دنوں سے پورا ملک جو ہے وہ جیم ہوا ہوا ہے آپ حکومت میں ہیں نا کوئی مسئلے کا حل نکالیں کیا حل نکالیں مذاکرات کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی دوسرا حل دیکھیں گے نہ کریں گے نہ چاہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ منطق اور دلیل کی وجہے طاقت اور دونس سے کام نہیں رہے ہیں اگر طاقت شو کریں گے تو طاقت ہمارے پاس بھی ہے ہم بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہم کروڑوں ووٹ لے کے تو حکومت کر رہے ہیں ہمارے بھی یہاں پہ کارکن ہیں ہم بھی یہ شخصی طاقت دکھا سکتے ہیں یہ چند لوگ دو تین ہزار بندے اکٹھے کر کے یہ نہ سمجھیں کہ سارا ملک انہوں نے پیچھے لگا تعداد تھوڑے پرویز رشید صاحب دھرنے تو بہرحال ہیں نا ہم بھی دیکھ رہے ہیں تیلیوی ایم کے اوپر اور آپ بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں ہم جانتے ہیں کتنے دھرنے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان دھرنوں کو امران خان صاحب کتنی دیر مائک پکڑ کے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں ایک ایک بندے کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ خدا کے لیے آجاؤ منتے کر رہے ہیں لوگوں کی اور ادھر کوئی نہیں جا رہا وہ چند لوگ جو میوزک کے شوقین لوگ ہیں جو وہاں پہ پکڑ کے منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں انقلاب یا تبدیلی کے لیے نہیں گئے ہوئے وہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ذرا کنٹینرز ہٹائے ہیں پھر دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں بھئی ایک نہیں کئی دفعہ انہوں نے کنٹینر ہٹائے ہیں بلکہ کنڈیکٹوں کی طرح آوازیں لگائی ہیں آجو 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 انقلاب آلے آجو انقلاب آلے آجو آزادی مار چلے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا جنیت صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنا مجمع ہے کتنے لوگ ہیں کتنا وہاں پہ حلہ گلہ ہے آپ سب جانتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے ہمارے خلاف بولنا ہے تو کیا میں اسلام آباد کی بس پکڑوں آپ اسلام آباد کی بس نہ پکڑیں کیوں اس لیے کہ اب باپ کی بس ہو چکی ہے اب آپ اپنے گھر کی بس پکڑیں اور آخر یہی ہونا ہے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ساتھ عوام کا قیمتی وقت جو ہے اس کا بھی خیال ہے ہم اتنی دیر گھر نہیں جائیں گے جب تک انقلاب نہیں آئے گا سینے پہ گولی کھائیں گے انقلاب لائیں گے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ تو چند ناسمجھ بچے باہر نکل آئے اس سینے پر گولی کھانے کے لیے آپ کے اپنے لیڈر صاحب جو ہیں ان کے دونوں بیٹے جو چند دن پہلے تک تو ہر کیمرے کے سامنے ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے اب وہ کہاں ہیں ان کا انتحان ہو رہا ہے کس چیز کا گھر رہنے کا کیا مطلب وہ تو انقلاب کی جستجو میں ہمارے قائد کے پیچھے پیچھے رہتے تھے پیچھے ایک ادھر ایک ادھر کبھی وہ ادھر کبھی یہ ادھر پیچھے پیچھے رہتے تھے پیچھے پیچھے پھر ہمارے قائد نے ان کو حکم دیا کہ تم گھر رہو یہی تمہارا انتحان ہے تم نے ان دنوں گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ انقلاب آئے گا لیکن ایک بات میری یاد رکھیں پرویس صاحب انقلاب آ کے رہے گا چاہے ہمارے سینوں پر گولیاں مارو امی جی نظرین یہ تو آج کا اس پہ حال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ